دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایم ایس ورڈ کے کچھ انٹرسٹنگ ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں جس کو سیکھنے کے بعد آپ ٹیبل ڈراؤ کرنا شروع ہو جائیں گے بینہ ماؤس کی مدد کے ویسی دوستو اگر آپ نے دو سیل کو مرچ کرنا ہے تو آپ مرچ کر پائیں گے شورٹ کٹ کی کی مدد سے اور ویسی ہی دوستو اگر آپ نے نیو رو انسرٹ کرنی ہے ٹیبل میں تو وہ بھی انسرٹ کر پائیں گے شورٹ کٹ کی کی مدد سے تو نمشکر دوستو میں رتیش آپ سب کا صور کرتا ہوں creative learning کے چینل میں تو آئیے دوستو شروع کرتے یہ ویڈیو تو دوستو آپ کو پتا ہے جیسے کہ اگر ہم نے ٹیبل بنانا ہوتا ہے تو ہمیں جانا ہوتا ہے یہاں پہ انسرٹ ٹیب میں انسرٹ ٹیب میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option مل جائے گا جہاں سے آپ ٹیبلز کے جتنے بھی روز یا کولمز ہیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں already میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیبل ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اب دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیوالا ٹیبل ہم نے بنایا ہے انسرٹ ٹیب سے جا کے اب ہم نے سیم ٹیبل بنانا ہے using a keyboard مطلب شورٹ کٹ کی کی مدد سے تو وہ آپ کیسے بنائیں گے تو سمپلی آپ نے اپنے کی بورٹ سے پریس کرنا ہے پلس سائن اور مائنس سائن تو آپ پلس کا مطلب کیا ہوئے دوستو کی کولمز آپ کو کتنی چاہیے اور مائنس کا مطلب کیا ہوئے دوستو کی آپ کی کولمز کی ورث کتنی چاہیے آپ کو تو جتنے آپ کو پلس ڈالیں گے مطلب اتنے کولمز آپ کو چاہیے جتنے مائنس ڈالیں گے مطلب اتنی ورث آپ کو اپنے ٹیبل کی اپنے کولمز کی چاہیے تو دوستو ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے پلس اور مائنس مطلب اپنے کولمز کو اقارڈنگلی اس کے بعد آپ نے پریس کر دینے یہاں پر انٹر تو جیسے آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا ٹیبل یہاں پر ڈراؤ ہو جائے گا اب اس میں آپ نے روز انسٹ کرنی ہے تو سمپلی آپ نے اپنے کیبورٹ سے ٹیپ پریس کرتے رہنا ہے تو جیسے آپ ٹیپ پریس کرتے رہیں گے تو آپ کی روز بھی انسٹ ہوتے رہیں گی بہتی ایسلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو ہاو کککلی ہم نے ٹیبل میں اپنی روز انسٹ کر لیا اور اپنا ٹیبل بہتی قوکلی انسٹ کر لیا با یوزنگ آر شورٹ کٹ کی اور دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاگر آپ نے ٹیبل میں انٹری کرنی ہے یا کوئی بھی چیز لکھنی ہے اپنے ٹیبل میں تو اس کے لئے آپ اپنے ٹیبل میں ڈاٹا کیسے انسٹ کر سکتے ہیں اب دوستو لیٹس سے اگر آپ نے فرس سیل میں لکھا نمبر ایٹی فائی اب اپنے نیکس سیل مطلب جو آپ کا نیکس کولم ہے اس میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنے کیبورٹ سے پریس کرنا ہے ٹیبل بٹن تو جیسے آپ ٹیبل کریں گے تو آپ کا نیکس کولم میں آپ کا کرسر چلا جائے گا اس کے بعد آپ انٹری کر سکتے ہیں ٹیبل بٹن سے نیکس کولم میں جو بھی آپ نے انٹری کرنی ہے اپنے ٹیبل میں اب دوستو یہ تو ہی ہماری آگے جانے والی بات اب آپ جانا چاہتے ہیں پیچھے ہی نا بیک ورڈ ڈریکشن تو اس کے لئے آپ نے پریس کرنا ہے شیفٹ پلس ٹاپ تو جیسے آپ شیفٹ پلس ٹاپ پریس کریں گے تو آپ کو کرسر ہے وہ بیک ورڈ ڈریکشن میں جانا شروع ہو جائے گا تاکہ آپ اپنے چینجز بھی کر سکے اگر آپ کے پاس کوئی گلتی ہو جائے ٹیبل میں انٹری کرتے وقت تو آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی تو دوستو ایک اور پرام پل دیکھ لیتے گے لیٹ ایک سے ہم نے یہاں پر انٹری کری سیمٹی فائی Axo تاکہ آپ نے ٹیبل پرلس کیا تاکہ کہ انٹری میں یہاں پر چلا گیا تاکہкивیں ٹیبل پرس کریں گے تاکہ viu کہ تاکہ ٹیبل میں zde Hail اور اگر ہے کہ انٹر Ray تاکہ sık آگentes șله میں ہے گیا بہتو بات کریں گے تو آگے کو رہنچ کریں گے تو یہ پیچھے کہ ہم جانا شروع ہو گیا تو اہوپ دوستہ آپ کو پتہ لگیا ہوں کہ آپ ٹیبل میں entry کیسے کرسکتے ہیں کوٹلی بائی ڈیوزنگ ہا شورٹ کٹ کی دوستہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیبل میں روز کیسے انٹرک کرسکتے ہیں شورٹ کٹ کی کی مدد سے جیدہ دوستہ ہم روز انٹرک کرتے ہیں ماؤس کی مدد سے مطلب اگر آپ نے ان دونوں روز کی بیچ میں ایک رو اور انٹرک کرنی ہے تو جیدہ تر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی روز سیلیکٹ کرتے ہیں رو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں رائٹ کلک رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ option مل جائے گا insert کا اور insert میں آپ کو option مل جائے گا insert row above تو جیسے آپ click کریں گے تو آپ کی یہاں پہ row insert ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہ تو ہوئی آپ کی mouse کی بات اور یہ کافی لمبا process ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں shortcut کی تو ابھی ہم press کر لیتے control z تاکہ یہ normal position میں آ جائے تو اس کے لئے دوستو ان دونوں rows کی بیچ میں اگر ہم نے ایک row اور insert کرنے ہیں simply آپ نے اس row کے باہر click کرنا ہے تو جیسے آپ باہر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ cursor blink ہو گیا blink ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ اس کے لئے آپ نے simply press کرنا ہے یہاں پہ enter تو جیسے enter press کریں گے تو آپ کی row دیکھیں آپ یہاں پہ insert ہو گئی ہے بیاسی میں آپ کو ایک اور کر کے دکھاتا ہوں ایک اور example تاکہ آپ کو اچھے دنگ سمجھ آ جائے کہ آپ کیسے row insert کر سکتے ہیں دو rows کے بیچ میں اب ہم نے ان دونوں rows کے بیچ میں بھی ایک دو ایک row insert کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے simply اس row کے بھار click کرنا ہے اور press کرنا ہے enter تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی row insert ہو گئی تو دوستو آئے ہوپ آپ کے لئے یہ والی tip کافی کام آئے گی جس سے کہ آپ اپنی rows insert کر سکیں گے by using a shortcut key اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک ہی table کو multiple tables میں کیسے divide کر سکتے ہیں اب دوستو let's say کہ آپ نے یہ والا table بنایا ہے ایک table اب آپ اس table کو divide کرنا چاہتے ہیں دو tables میں مطلب یہاں سے آپ ایک دوسرا table بنانا چاہتے ہیں اور یہ والا table آپ الگ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے آپ نے divide کرنا ہے اپنا table تو اس کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے press کرنا ہے alt shift and down arrow تو جیسے آپ alt shift and down arrow press کریں گے تو یہ والا table آپ کا ایک separate table یہاں پہ بن جائے گا اب آپ نے دوبارہ combine کرنا ہے اس table کو تو simply آپ نے again press کرنا ہے alt shift and arrow تو یہ والا table آپ کا again combine ہو جائے گا پہلے والے table کے ساتھ تو دوستو how easily آپ اپنے table کو کیسے divide کر سکتے ہیں مطلب دو tables میں by using a shortcut key اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے دو cells کو کیسے merge کر سکتے ہیں table میں by using a shortcut key اب دوستو آجیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ یہ والے دو ہمارے پاس cells دیئے ہیں ہم ان دونوں cells کو ہم نے merge کرنا ہے تو زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں ہم right click کرتے ہیں right click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option مل جائے گا merge cells کا تو ہم اس پہ click کرتے ہیں تو یہ دونوں cells آپ کے merge ہو جاتے ہیں لیکن دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں shortcut key تو shortcut key کیا ہے دوستو آپ نے press کرنا ہے سب سے بہلے آپ نے cell select کرنے ہیں select کرنے کے بعد آپ نے press کرنا ہے alt a اور اس کے بعد آپ نے m select سے press کرنا ہے تو جیسے آپ press کریں گے تو آپ کے cells یہاں پہ merge ہو جائیں گے ویسی دوستو اگر آپ نے اس والے cell کو بھی merge کرنا ہے تو سمپلی آپ نے اس کو select کرنا ہے اور اس کے بعد press کرنا ہے alt a اور press کرنا ہے m تو آپ کا cells یہاں پہ merge ہو جائے گا تو دوستو how quickly آپ یہاں پہ بھی اپنے cells کو merge کر سکتے ہیں shortcut key کی مدد سے ویسی دوستو اگر آپ نے کسی بھی cells کو split کرنا ہو multiple rows and columns میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بہت ہی easily تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ نے اس والے cell کو select کرنا ہے جس cell کو آپ نے split کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ والا cell اور row جو بھی آپ نے split کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے right click right click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option مل جائے گا split cells کا تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ یہ آپ سے پوچھے گا کتنے columns میں اور کتنے rows میں آپ نے یہ والا cell split کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو ہم نے let's say ہم نے number of columns select کر لیا 4 اور number of rows ہم نے یہاں پہ رکھ لیا 1 اور press کر لیا ok تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ہمارا جو cell تھا وہ 4 columns میں split ہو گیا اور ایک single row میں یہاں پہ split ہو گیا تو دوستو ایسے کرتے ہیں آپ اپنے column rows یا cells کو split اپنے tables میں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی text کی direction بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنی ہو اپنے tables میں اب let's say دوستو ہم یہاں پہ ایک یہاں پہ لکھ لیتے ہیں creative learning ہم لیتے لکھتے ہیں یہاں پہ creative learning by ریٹیش تو let's say ہم نے یہاں پہ لکھا creative learning by ریٹیش اب ہم نے اس text کی direction change کرنی ہے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ vertical position میں آ جائے تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ نے text کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے right click right click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option مل جائے گا text direction کا تو جیسے آپ click کریں گے یہاں پہ یہ والا box open ہو جائے گا جہاں پہ یہ پوچھے گا آپ سے orientation کہ آپ text کا direction کس form میں رکھنا چاہتے ہیں تو simply آپ نے ہم نے یہاں پہ let's say یہ والا select کر لیا select کرنے کے بعد آپ press کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ text کا direction یہاں پہ change ہو گیا تو ویسے آپ اگر اس column کے اپنی width بڑھا دیں گے تو یہ text آپ کا دیکھ سکتے ہیں vertical position میں لکھا آ گیا ویسے دوستو اگر آپ نے اس text کی direction opposite form میں رکھنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ text direction میں اور یہاں پہ ایک option مل جائے گا آپ کو دوسرے والا تو simply آپ نے اس پہ select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ press کریں گے ok تو آپ text کا direction آپ کی opposite form میں آ جائے گا اس لنے سے دوستو اگر آپ کو چاہیے normal form میں جیسے ہم نے پہلے لکھا تو again آپ نے right click کرنا ہے جانا ہے text direction میں اور جو orientation کا جو first option ہے آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور press کرنے ok تو جیسے ہم نے text پہلے لکھا تھا ویسے ہی لکھا آ جائے گا تو دوستو I hope آپ کو پتہ لگیا ہوں کہ آپ text direction کیسے change کر سکتے ہیں tables کے اب دوستو جو next tip میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے ہمارا table width اب یہ بھی کافی important tip ہے اور یہ بھی آپ کے کافی کام آئی گی تو دوستو اگر آپ نے اپنے table کی width set کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے تو اس کے لیے دوستو دو طریقے ہوتے ہیں اگر آپ نے directly ہی table کی width set کرنی ہے تو simply آپ نے جو آپ کا table ہے آپ کو نیچے یہاں پہ یہ والا box نظر آ جائے گا جیسے کہ میں آپ کو zoom کر کے دکھا دوں یہ والا box یہاں پہ نظر آئے گا اس box پہ اپنا cursor لکھے جائیں گے تو یہ arrow key میں یہاں پہ بدل جائے گا تو جیسے آپ اس arrow key کے اوپر click کریں گے اور drag کریں گے تو آپ کا text جو آپ کا table ہے وہ آپ اپنا چھوٹا بڑا یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے کرنا ہے table کو auto fit تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے دہلے آپ نے کرنا ہے table کو select تو select کرنے کے لئے جیسے آپ یہاں پہ جائیں گے آپ کو یہاں پہ table کے اندر یہاں پہ 4 جو آپ کا یہاں پہ 4 جو یہ arrow کی ہے یہاں پہ بنی نظر آ جائے گی تو سمپلی آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا table select ہو گیا ہے table select ہونے کے بعد آپ نے simply کرنا ہے right click right click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option مل جائے گا auto fit اب auto fit یہاں پہ 3 option auto fit to content auto fit to window and fixed column width تو آئیے سمجھتے ہیں 3 options کے بارے میں اب سب سے پہلے جب ہم کریں گے auto fit to content تو جیسی ہم auto fit to content کریں گے تو جتنا بھی آپ کو content ہوگا اس کے accordingly آپ کا table set ہو جائے گا اب let's ہے اگر ہم نے 74 کی جگہ یہاں پہ ہم نے لکھا like share and subscribe تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا table کی جو ورث ہے وہ آپ کے content کے سب سے set ہو گئی ہے اب دوستو آپ سمجھتے next option تو ہم نے again table کو select کیا select کرنے کے پر right click کیا and گئے ہم auto fit میں next option آپ auto fit to window تو جیسی ہم اس پہ click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ table آپ window کی size set ہو گیا آپ دیکھ right click کیا right click کرنے کے بعد ہم گئے یہاں پہ auto fit میں اور fix column बे अब हम نے اس پہ click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ہمارا auto fit to content अब دوستو last and final जो मैं आज की video में tip आप की बताने वाला हूँ वो है हमारा की आप rows कैसे insert कर सकते है और column कैसे insert कर सकते है और similarly rows and columns कैसे delete करें अपने tables में तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है अगर आपने दो columns की बीच में rows insert करनी है तो simply आपने सबसे पहले rows को select कर ले ना select करने के बाद आप click करना तो आपकी row यहाँ पर insert हो गई है यह वाली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में लेकिन दोस्तो अब आप आप ने same अगर आप किसी column insert करना है तो वह भी आप section select करेंगे तो simply हम कर ले insert column to the left तो आप देख सकते हैं हमारा column insert हो गया है अब यह वाला table है हमारा काफी आगे जा रहा है तो इस लाइक शेर करना मत बूलना और हमारे चैनल को subscribe भी कर देना ताकि हम और भी अच्छ-ची वीडियो आपके लिए लाते रहे until then good bye take care मिलते है next वीडियो में